اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی ای نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکر مشکل وقت میں ہماری دعائیں ہندوستان کے شہریوں کے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے بھارت میں کرونا وائرس کی سنگین صورتحال پر نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہماری دعائیں ہندوستان کے شہریوں کے ساتھ ہیں خدا ہم سب پر اپنا کرم اور رحم کرے اور یہ مشکل وقت جلد ہتم ہو مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں واضح رہے کہ بھارت میں کرونا وائرس ہترناک ترین صورتحال احتیار کر چکا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر کرونا مصبت کیسز کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ساڑھے تین لاکھ کرونا مریض ریپورٹ ہوئے ہیں سابق وزریعظم میاں محمد نواز شریف کے اساس نلام کرنے کی عدالتی فیصلے پر نون لیگی کارکنان اور مقامی قیادت کا شدید ردعمل قائد نون لیگ کے اساس نلام کرنے کا عدالتی فیصلہ غیر قانونی ہے احتساب عدالت راورپنڈی کے فیصلے کو عالی عدلیہ میں چیلنج کیا جائے گا نواز شریف کے بینک اکاؤنٹ سے رکوم سرکاری حضانے میں منتقل کرنے کا حکم درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سابق وزریعظم نواز شریف کی جائے داد کی مالیت اربو روپے ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی لیگی رہنمارانہ سناؤلہ کی گفتگو قومی احتساب بیرو کی جانب سے تو شیخ خانہ ریفرنس میں مسلم اگنون کے قائد اشتہاری ملزم نواز شریف کی جائے داد نلام کرنے کی درخواست احتساب عدالت میں دائر کی گئی جس کو منظور کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے نواز شریف کی جائے داد نلام کرنے کا حکم دے لیا گیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جس جس جائے داد پر اتراز نہیں آیا نلام کی جا سکے گی نواز شریف کی جہاں جہاں جائے داد حیم تلقہ صوبائی حکومت نلام کر سکے گی ڈیپک مشنر لاہور اور شیخ پورا ساٹھ دن میں جائے دادیں نلام کر کے رقم قومی ہزانے میں جمع کرائے جائے نواز شریف کی گاڑیاں بھی تیس دن کے اندر نلام کی جائیں پولیس کی مدد سے گاڑیاں قبضے میں لے کر بیٹھی جائیں جبکہ نواز شریف آگست دو ہزار بیس سے اشتہاری قرار دے دیئے گئے ہیں اس لئے قائد نون لیگ کی جائے دادیں فروت کرنے کی اجازت طلب کی گئی جن میں اتفاق فاؤنٹری، حدیبیا پیپر، بخش ٹک سٹائل مل اور حدیبیا انجیننگ شیئرز جائدات میں شامل ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں، تفسروں، تذنیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزید کیجئے ہر حبر سے رہے ہیں باہبر دیکھتے رہے ہیں ایڈین نیوز اللہ حافظ موسیقی